ویلکم ٹو دہ ہوم اکیڈمی آج ہم میں آپ کے سامنے جو ٹاپک ڈسکس کروں گا اس میں وائل ڈائف سینچریز ہے نیشنل پارکس ہے بائیو سپیر ریزرپس ہے یہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو میں سپیشل ریسرنس جو ہمارے نیشنل پارکس ہیں جو بائیو سپیر ریزرپس ہے آپ کی جے کے ایسیس بی کے اقزام یا جے کے پی ایسی کے اقزام کے ریلیٹڈ جو اس میں امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ضرور میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو پہلے تو تھوڑا بہت بریف میں یہ جان لیتے ہیں سینچری کیا ہوتا ہے نیشنل پارک کیا ہوتا ہے یا بائیو سپیر ریزرپس ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہم اپنے فلورا اور فانو کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ہیبیٹیٹ کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اس پروٹیکٹڈ ایریاس کو جو ہم کہتے ہیں سینچری کہتے ہیں یا تو ہم نیشنل پارک کہتے ہیں یا تو ہم بائیس پر ریزرپس کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر پلانٹیشن کلٹیویشن یا تو گریزنگ ہوگی یا تو سیلنگ ٹویز ہانٹنگ ایم پروچنگ جو بھی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی یہاں پر پروہیبت کی جاتی ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم خود پلانٹیشن نہیں کر سکتے یہاں پر ہم کلٹیویشن نہیں کر سکتے یہاں پر ہم کسی پلانٹ کا کسی اینیمل کا شکار نہیں کر سکتے یا تو اپنے جانوروں کو یہاں پر گریزنگ کے لیے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور نیکسٹ جو ہم بات کریں گے سینچری جو اصل میں ہوتا ہے وہ کیا ہے دیکھیں سینچری جو ہے ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں پر اینیملز کو پروٹیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی ڈشٹربنس سے ٹھیک ہے اسے ہم سینچری کہتے ہیں نیشنل پارک کیا ہوتا ہے کچھ ایسے ایریا ہوتا ہے جو ہم ریزور کرتے ہیں وائل لائف کے لیے ٹھیک ہے تاکہ وہ فریلی وہاں پر رہ سکے ان کا ہیبیٹیٹ جو ہے وہ فریلی ہو وہاں پر ہیبیٹیٹ ہوتا ہے رہنے کی چکا اور وہ جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پر انہیں وہ فریلی یوز کر سکے اسے ہم نیشنل پارک کہتے ہیں بائیو سپیر ریزور کی بات کروں گا میں بہت بڑے بڑے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں فار کنزرویشن آف وائل لائف فار دہ کنزرویشن آف پلانٹ اینڈ فار دہ کنزرویشن آف اینیمل ریسورسز اینڈ ٹریڈیشنل لائف آف تا ٹرائب لیونگ اینڈ ڈیٹ ایریہ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بائیو سپیر ریزور کہتے ہیں خوب آپ کو یہ جو تھوڑا بہت میں نے ان کا ڈیفرنس بول دیا ہوگا یہ آپ کو یاد رہا ہوگا تو ہم کس کس چیف کو وہاں پر پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارا فلورا جو ہے ہمارا جو فونا ہے پلانٹس اینڈ اینیمل ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انڈیمک سپیسز ہوتی ہے کچھ انہیں ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں دیکھیں انڈیمک سپیسز ہوتی کیا ہے انڈیمک سپیسز ہوتی ہے جو صرف اسی ایریا میں پائی جائے یا اسی سٹیٹ میں پائی جائے یا اسی کنٹری میں پائی جائے ہم اسے کہتے ہیں انڈیمک سپیسیز تو ہماری جیمع ہونکشمیر میں کونسی ایسی سپیسیز ہے دیکھیں جو ہمارا شٹیٹ انیمل ہے جسے ہم ہنگل کہتے ہیں وہ ایک کیا ہے انڈیمک سپیسیز ہے یہ کہاں پر پایا جاتا ہے صرف دچھی گام نشنل پارک میں پایا جاتا ہے سری نگر میں ہی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک rare species ہے unique species ہے یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پائی نہیں جاتی سوائے جمعن کشمیر کے تب ہی یہ ہمارا state animal بھی ہے ٹھیک ہے جوہنگول ہے یہ ایک deer کی ورائیٹی ہے ہیرن کے ایک ورائیٹی ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارا یاک ہے وہ بھی سری جمعن کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے لیڈاہ کے ایلیاز میں پایا جاتا ہے جہاں پہ ایکسٹریم کولڈ کلائیمیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں آپ کو اور بھی ہمارے کچھ ہے جیسے کہ تبیتن انٹی لوپ ہے بلو شیپ ہے وائل شیپ ہے یہ جمعین کشمیر میں انڈیمک سپیسز ہے اس کے علاوہ میں بات کروں گا ہمارے وائل لائف سینچریز کی دیکھیں وائل لائف سینچریز میں ہم کیا کرتے ہیں پروٹیکشن دیتے ہیں وائل لائف سینچریز کو ہماری جو سٹیٹ ہے یہاں پر کون کون سی وائل لائف سینچریز ہے دیکھیں دچی گام وائل لائف سینچریز ہے سورین سر مانسر وائل لائف سینچریز ہے رام نگر وائل لائف سینچریز ہے اویرہ وائل لائف سینچریز ہے اس کے علاوہ کچھ نیشنل پارک ہے جیسے کہ کشتوار ہائی الٹیٹیوٹ نیشنل پارک ہے پھر جسروترا وائل لائف سینچریز ہے نندنی وائیڈ لائف سنچری ہے اور ٹرکوٹا وائیڈ لائف سنچری ہے اب ان کے بارے میں کچھ میں بریس میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں جو دچھی گام وائیڈ لائف سنچری ہے یہ سرین اگر سے 21 کلومیٹر کی دوری پہ ہے یہ اس میں کون سا انیمل پایا جاتا ہے ہنگل کی سپیسیف پایا جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کون سے کچھ الگ اور کون سے ہمارے انیملز ہے جس میں پایا جاتے ہیں بلیک بیئر پایا جاتا ہے مسک ڈیئر پایا جاتا ہے لپورز پایا جاتے ہیں اور مائیگریٹی برڈز پایا جاتے ہیں مائیگریٹی برڈز کیا ہوتے ہیں ابھی جیسے ونٹرز آ گیا کچھ برڈز یہاں پر کچھ نہیں بہت زیادہ برڈز ہماری سٹیٹ میں آتے ہیں مائیگریٹ کر کر ٹھیک ہے آپ کو یہ لیکس کے یا جیسے کہ مانس بر لیک ہے دل لیک ہے ان کے آس پاس ضرور دکھیں گے آپ کو یہ برڈز ٹھیک ہے ان کو بھی یہاں پر پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس سنچری میں اس کے علاوہ ہمارے پاس سورنسر مانسر وائڈ لائٹ سنچری ہے یہ جمو سے 42 کلیومیٹر کی دوری پہ ہے یہاں پر جو انیمل پائے جاتے ہیں ان میں گورال ہے وائلڈ بور ہے بارکنگ ڈیر ہے لپورز ہے یہ یہاں پر کومن ہے اس کے علاوہ کچھ یہاں پر برڈز بھی پائے جاتے ہیں برڈز کی سپیسیز جیسے کہ بلیک پارٹریج ہے ریڈ جنگل فول ہے پی فول ہے گری پارٹریج ہے گرین پیجن ہے یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ میں بات کروں گا رام نگر وائڈ لائٹ سنچری کی اس کا جو ایریا ہے 12.75 سکیر کلیومیٹر ہے اور یہ نارڈن سائٹہ جمبو سیٹی پہ ہے یہاں پر جو موشن پر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو انیمس پائے جاتے ہیں ان میں نیل گائی ہیں بارکنگ ڈیر ہے اور ریسرس منکی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں بلیو راک پیجن ہے ریڈ جنگل فول ہے جنگل کرو ہے اور چیکٹ بلبل ہے پھر بات کریں گے ہم اویرہ وائڈ لائٹ سنچری کی تو یہ جو سنچری ہے اس میں ہاربوریس وائیٹی آف میملز پائے جاتے ہیں جیسے کہ اس میں ہنگل ہے مست ڈیر ہے سیرو ہے لنگور ہے لیپورڈ ہے تو اس کے علاوہ کچھ بارٹس بھی اس میں پائے جاتے ہیں جن میں چکور ہے کوکلس ہے مونل ہے اور ہیمالین سنو کوکس ہے اب بات کریں گے ہم کشتوار ہائی ایلٹی چیوڈ نیشنل پارک کی یہ بات اس میں یاد رکھنا کہ اس میں پندرہ قسم کے میملز پائے جاتے ہیں سفٹین میملز پیسز جن میں مست بیر بھی ہے ہیمالین بلیک این برون بیر بھی ہے اور کچھ پیسز برٹس کی بھی اس میں پائے جاتی ہیں اس کے علاوہ جسروتہ وائیڈ لائٹ سنچری ہے یہ جو لوکیٹ ہے رائیڈ بینک آو دا ریور اوج کے ہے اور سپریٹ جو ہے یہ تین پوائنٹ فور سکر کلومیٹر تو میں کہہ سکتا ہوں دس سنچری اس لوکیٹد آن دا رائیڈ بینک آو دا ریور اوج اور اس سپریٹ آوہ تین پوائنٹ فور سکر کلومیٹر اس کے علاوہ نندنی وائیڈ لائیڈ سنچری ہے یہ تو ہمارے نیشنل ہائیوے پہ ہی پڑتی ہے اٹ اکوپائیز ساؤتھ ویسٹرن سلوپ آو دا نندنی اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹریکوٹا وائیڈ لائیڈ سنچری ہے یہ کٹرہ میں پڑتی ہے ٹریکوٹا وائیڈ لائیڈ سنچری ایک امپورٹنٹ پائنٹ میں آپ کو یہ آپ کے ہونگرہ کے لئے ہی سمجھ لیو دیکھئے جو ہے اور وائیڈ لائیڈ سنچری میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ایک اور امپورٹنٹ میں بات کہوں گا آپ کو دیکھئے جیسے ہم نے بائیس پر ریزر پڑا بائیس پر ریزر کے اندر کھالی ہمارے اینیمل پلانٹس ہی نہیں ہوتے اس میں اور بھی سپیسز بھی ہوتی ہے ہمارے دوسری ایریاز بھی ہو سکتے جو ہم نے پروٹیٹ کیا ہے جیسے میں ایک ایگزمپل لیتا ہوں ٹھیک ہے پچ مہری بائیس پر ریزر ہے اس کے اندر ایک نیشنل پارک ہے جس کا نام ستھ پورا ہے اس کے اندر دو وائل لائپ سنچری ہے وہ بھی بائیس پر ریزر کے اندر ہی آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بائیس پر ریزر کے اندر نیشنل پارک بھی آ سکتے ہیں ہماری وائل لائپ سنچریز بھی آ سکتی ہیں ساتھ پورا نیشنل پارک سے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو پہلا ریزر فارشٹ آف انڈیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فائنش ٹیک اس فاؤنڈ انڈیس فارشٹ اور ٹیک ہماری ہوتی نا ٹیک ووڈ یہ اس فارشٹ کے اندر پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جو راک کے کچھ شلٹرز پتھروں کے کچھ شلٹرز وہاں پر پائے گئے ہیں ساتھ پورا نیشنل پارک میں یہ ہمیں ایویڈنس دیتے ہیں کہ ان جنگلوں میں پہلے کبھی پری ہشٹرٹ ٹائم میں یہاں پر لائپ جو ہے وہ ایکزشٹ کرتی تھی تو اگر یہ آگیا آپ کے پاس اوبجیکٹو کبھی کہ اس میں کتنی قسم کی راک کے شلٹرز پائے گئے تھے تو آنسر اپنے لکھنا ہے فیفٹی فائو اے ٹوٹل آف فیفٹی فائو راک شلٹر ہے بین ایڈنٹیفائیڈ ان پنچ مری بائی ایس پیر ریزور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے تھا ایک پروجیکٹ ٹائگر شروع کیا تھا اس کے تحت انہوں نے ٹائگرز کو پریزور کرنا تھا تو اوبجیکٹو آف دیس پروجیکٹ واشتو انشیر دا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو اگر میں یہ ویڈیو کوئی بنا رہا ہوں میں بہت سے بوس کو دیکھ کے بناتا ہوں ان سی آر ٹیز کو بھی دیکھ کے بناتا ہوں جے کے ایس سپ جو ہماری جے کے بوس کی بکس ہے انہیں بھی میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کو ڈاٹا ہے وہ ہر بکس سے مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بائیس پر کچھ انڈیا کے بھی بولوں گا بائیس پر ریزر میں دیکھیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ جے کے سی سپ کے علاوہ کسی اور اگزام کی بھی پرپیشن کر رہے ہو دیکھیں یہ پوائنٹ سے کچھ چار پانچ پوائنٹ سے آپ انہیں ضرور نوٹ کیجئے دیکھو انڈیا ہے مور دن ون ہافتا ہوں وولز وائل ٹائگر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سکتی فائن پرسنٹ آف دے ایشن ایلیفرنٹ آر فاندن انڈیا آر فاندosing آر فاندن اینڈیا انڈیا ہے آر ٹھیک آر ٹ٪bij میک دیوش کونٹریز اس کا سنڈیا کا جو کا سچ untرہ ہے واہ niye مگا ہیں بائیس پتلی کانٹریز ہیں یہ شگڑا چونڈ� اہر ٹ٪ میک دیوش هاتپار آرہ دیوش میک ہیں ان میں سے دو جو ہے بائے دیویسٹی ہاتپکٹ ہے معنی کن کون سے انہوں سے ہوا نورٹ اسٹ اندیا اینڈا ویسٹرن کر تو یہ جو ایلیہ ہے وہ بہت ریچ ہے بائے دیویسٹی میں تو اس کے لا отмет haben umaoo fuel ویسٹر 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 ویڈیسجے اس کے لحظہ آراہ میں بات کروں گا اندی امکان کے اندیا میں کتنی سپیسک در ٹوتل انڈیا کنٹر 172 سپیسیز آف اینیمل کنسیڈر گلوبلی سیٹنڈ جو ہم کہتے کہ انڈینجن سپیسیز ہے یا دوسری سپیسیز ہے اس میں سے 172 سپیسیز جو ہے وہ انڈیا میں پائی جاتی آج بھی اور میں کہہ سکتا ہوں 2.9 پرسنٹ آف در ورلڈ ٹوٹل نمبر آف تھرٹن سپیسیز آف آنڈ انڈیا اس کے اندر کون کون سی سپیسیز ہے یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں 53 سپیسیز اس میں مامل کی ہے 69 سپیسیز برس کی ہے اور 23 سپیسیز ریپٹیل کی ہے اور کچھ 3 سپیسیز ہے 3 سپیسیز ایسی جو ایمفیبیان کی ہے so انڈیا کنٹن گلوبلی امپورٹن پاپولیشن آف سم آف دا اسیاز ریرست انیمال سچ از بانگال فوق ماربل کیٹ اسیاتک لین انڈین ایلیفان اسیاتک وائلڈ ایس انڈین رہنیسور گور وائلڈ اسیاتک وارٹر بسلو تو ان پوائنٹسوں کو ضرور آپ یاد رکھیں اور جو میں نے آپ کو ڈیفرنس ایک پوچھا ہے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ پھر پتہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کوئی ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اگر کوئی ڈسلائک کرتا ہے ویڈیو پر ضرور ریزن لکھیں کہ آپ کو میں نے کیا اچھانی لگا ضرور سیجیشن دیا کریں آپ کو اس کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیکس پار واشنگ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مرد değil ہوجاتا ہے ٹھیکس پار دوستو کچھ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے بہت امپارٹنٹ کوشن میں نے لیے ہوئے ہے جنرلی جو کنفیزنگ کوشن ہوتے ہیں UPSC کے سٹینڈرڈ کے ہے پہلے کوشن ہے In which of the following categories of protected area in India are local people not allowed to collect and use biomass تو کونسا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر local جو پیوپل ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ biomass وہاں پر collect کر سکے تو نیشنل پارک ایک ایسا ایریا ہے ہر کوئی پروٹیکٹ تو ہے پر ان میں سے کونسا ایسا ہے جہاں پر ایلو ہی نہیں ہے کہ biomass بھی نہیں ہم collect کر سکتے ہیں تو نیشنل پارک آپ کا option ہوگا ایسی کوشن جو ہوتے ہیں بہت ہی گنفیزنگ ہوتے ہیں تو یہ امپارٹنٹ کوشن ہے دیماغ میں بٹھا لو Next is which one of the following groups of animals belong to category of endangered species دیکھیں انڈینجرد species کی کونسی category ہے اس میں گریڈ انڈین باشٹڈز آتے ہیں مسک ڈیئر آتے ہیں یہ ماملز بھی ہوتے ہیں ریڈ پانڈا ہے اور ایشیاتک وائلڈ ایس تو یہ جو کٹیگری ہے انیملز کی یہ انڈینجرد ہے انڈینجرد سپیسیز میں آتی ہے باقی تو مل جاتے ہیں پہ یہ جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کے لئے کافی پلان بنائے ہوئے ہیں گوورنمنٹ میں تو ایک اور کوششن ہے which of the flowing occurs naturally in انڈیا دیکھئے black neck crane انڈیا میں naturally occur ہے کہیں سے لانی نہیں پڑتی flying squirrel بھی ہے sinolipard بھی ہے چیتہ کے بارے میں میں یہ کہوں کہ چیتہ انڈیا میں naturally occurring نہیں ہے باہر سے لائے جاتے ہیں افریقہ سے یار 1952 میں یہ extinct ہو گئے ہے انڈیا سے جو چیتہ ہے 1952 میں extinct ہو گئے اس کو تب کہا گیا تھا کہ یہ extinct spaces ہے انڈیا میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ضرور شیئر کریں موسیقی